موسیقی 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 کیا حالت کرکے رکھی ہوئی ہے کیا حالت کرکے رکھی ہوئی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی پھر امکار لے بردیں گاڑی کی حالت چیک کرو مستقفراللہ موسیقی یہ تو ٹٹی ہے بیڑا گھرک تو اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے سب بھائیوں کے ٹھیک ہو نا امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیر ٹک ہوں گے مزے میں ہوں گے یارا مجھے پتہ ہے کہ آفٹر ویری 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 لانگ ٹائم میرا کہلا ہے اتنا لمبا بریک کبھی نہیں ڈالا آلماس کوئی تین ساڑھے تین ہفتے کا بریک ڈال گیا ہوگا لاسٹ لوگ میں نے قربانی ویلا ڈالا تھا جس میں ہم نے قربانی خریدی تھی اس کے بعد میں نے بڑا کوئی سوچا بات ہے لیکن آپ کو مسروف اتنا زیادہ ہو گیا کہ کچھ بنائی نہیں سکا تو کوئی بات نہیں بارہ آگئے ہیں مسروفیت ختم کر دیا گلہ گوڑ دی ہیں ہم نے ساری مسروفیت کا اور مذہدار قسم کا کانٹینٹ لے کر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ واپس آ چکے تو بھائی جن آج کا مارا ٹاسک کیا ہے آج کا مارا ٹاسک کیا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ ٹائپ شائپ لگا ہوئے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ کھوپنیاں شوپنیاں بنی ہوئی ہیں جو کہ بہت مدیگی لک کراتی ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو کروائے کافی مینے ہو گئے میں نے اس کو لاسٹ دیسمبر 2023 میں کریا تھا اور اس ٹائم جولائی 2024 چل رہا ہے تو اس کو کتے مینے ہو گئے اللہ آپ کا بلہ کرے سات سے آٹھ مینے ہو گئے سات مینے پورے لگا لو آپ یا اس سے زیادہ ہی ہوگا کلر اور ہی رہا جانا ہے تو اب اس کو آج کرتے ہیں remove کیونکر یہ بڑا پرانا ہو گیا اور میں نے ٹک ٹاک پہ آپ لوگوں سے پوچھا بھی تھا کہ اس کا کیا کیا جائے اس کو اتار دیا جائے کیا کیا جائے تو لوگوں نے بہت سارے کمنٹس کی یہ بڑا پیارد ہے لوگوں نے کہا کہ ہم میں بہت پسند ہے لیکن فلال اس کو اتار دو اور اس کی جگہ کوئی نئی چیز لے کے اور نئے آئیڈیا لے کے بسم اللہ مسئلہ ہی کوئی نئی ہے تو فلال آج اس کو اتارنا ہے ہم نے اور شاید ہم آج چھات بھی اتار دیں کیونکہ چھات تو پتہ نہیں کب کی پرانی ہے اس کو تو سال ڈیڑھ سال ہونے والا چھات کو بلیک کر رہا ہے تو چھات بھی اتارنی ہے ہم نے اسے سٹیکر بھی اتارنا ہے اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں گاڑی کی کیا حالت نکلتی ہے گاڑی کافی پلین ہو جائے گی لیکن کچھ عرصہ پلین چلاتے ہیں پلین کو انجوئے کرنا کافی عرصہ ہو گیا اسی طرح ہم اس کو چلا رہے ہیں اور اس ٹیکر نے مارا بڑا ساتھ ہی ہے ہم نے بہت سارے آٹو شو انجوئے کی ہیں اس ساری لکس کے ساتھ ٹھیک ہے نا جس پہ یہ ڈراؤٹ تھی فلال ڈراؤٹ نہیں ہے کھوتا ہوا ہے لیکن اس لک کے ساتھ ہم نے بہت سارے آٹو شو انجوئے کی اسلام آباد گئے بہت پیار ملا ہونڈا فیسٹ پہ بہت پیار ملا اور بھی ہم ایک دو شوز پہ کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں نے سپورٹ کیا بہت زیادہ پیاد ہے تو ماشاءاللہ یہ تو کوئی مانے نہ مانے میں خود مانتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ یہ جو ورائیٹی تھی یہ بہت یونیک تھی اور آہستہ آہستہ نا لوگ سمجھ جاتے ہیں چیز کو اس کو بھی آہستہ ایسا لوگوں نے ایکسپٹ کیا لیکن کر لیا تھا بہت مزیگی لگتا ہے بہت یونیک لگتا ہے وائیڈ گاڑی کے اوپر نا یہ ریڈ اور بلیک کا کومنیشن بڑا مو گسم کا لگتا رہا ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے زیادہ کھینچتے نہیں ہیں اس کو اتارنا شروع کرتے ہیں اور تب تک آپ کومنٹس پر گیس کرو اس کو اتنے مینے کے بعد اتارنے کے بعد کیا نیچے سے بونٹ سلامت نکلے گا پینٹ تو نہیں خراب ہوگا کیا ہوگا کیونکہ مجھے بھی نہیں بتا میرا بھی اتنا لمبا کبھی ایکسپیرینس نہیں رہا اور یہ جو مٹیریل تھا یہ عام ریپ سے مٹیریل بھی چینج تھا تو کیا بنتا ہے اللہ خیر کرے اگر پینٹ خراب ہوا تو وہ بھی ایک ٹیک ہے اوورال گاڑی کی کیمل بھی گر جے گی اور وہ بھی ہمیں پینٹ کروانا پڑے گا آپ لوگ کو ایک ایمپورٹنٹ ٹپ دیتا چلو اس طرح کہ کبھی بھی کوئی چیز اپنے گاڑی سے اتار نہیں ہے تو آپ نے اپنی گاڑی کو پہلے جس ٹائم اتارنے اس سے کچھ تین چا گھنٹے پہلے دوپ میں کھڑا کر دینا میں نے صبح سے گاڑی ادھر باہر دوپ میں کھڑی کی ہوئی تھی دوپ پڑھ 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 کے پڑھ 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 کے اس کا یہ جو سار ریپس ہیں یہ سوفٹ ہو چکے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں بڑی رام سے اب اتر جائے گا ٹھیک ہے نا ساتھ ہم اس کے ہیٹ گن بھی یوز کر لیں گے ہیٹ گن تو نہیں ہے خیر میں نے پاس گھر پہ تو ہم ڈرائر یوز کریں گے میں نے یہ نکال کے رکھا گیا پروفیشنل ہیوی ڈیوٹی ڈرائر اس سے آپ کو بھائی اپنے بال بناتا ہے آج گاڑی کا بھی کام کریں گے ساسا اس کو ہیٹ مارتے رہیں گے ساسا اس کو اتارتے رہیں گے تو بینہ ٹائم ویشت کیے اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ اچھا تو آپ لوگ کے لئے ایک بڑی امپورٹن ٹپ ہے کہ جب بھی آپ گھر پہ اس طرح کا کوئی سا بھی ریف اگر اتار رہے ہو تو آپ نے ایک دام سے خیچن ترونی شروع کرتے ہیں اگر تو آپ کی گاڑی جنون ہے اگر تو آپ کی گاڑی اوریجنل ہے تو پھر آپ نے بھیجانی سے پیار پیار سے کھینچنا اگر تو آپ کی گاڑی اولیڈی پینٹی ہے پھر تو آپ کو ایسے پینٹ کرانی پڑنے جیسے مرضی کھچو تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن اور جو میں گاڑی کو اس کو ہیٹ دینی ہے جیسے میں دے رہا ہوں اس طرح آپ نے کہا اسے پیار پہ تھوڑا 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 انچ بہ انچ کر کے اتارنا ہے اس سے ہوگا کیا کہ گرم کرنے سے یہ سوفٹ ہو جائے گا اور پینٹ جو گاڑی کا پینٹ ہے یہ بھی گرم رہے گا اور یہ پینٹ اترے گا نہیں اگر تو یہ تھنڈا رہا اور ہم نے کم سے کھینچ دیا تو سارا بھئی پینٹ بھی سا دیا امپورٹنٹ ٹیپ ہے یاد رکھ لینا کیونکہ اس طرح کی چیزیں گرم کر لو تو بہتر ہے باہر سے ہی اتروانے جاؤ گے اس میں آپ سے ٹھیک ٹھا کسیم کی پیسے لے لینے اور ہونا بھی کچھ نہیں ہے گرم کرو اکلمندی سے کرو احتیاط سے کرو فائنلی 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 بونڈ کا ہمارا سارا ریپ اتر چکا ہے اور بہت ہی خوش خبری ہے کہ شکر الحمدللہ ہمارے بونڈ کا پینٹ اوکے ہے اس کے اوپر نہیں دیکھ رہے ہو چپ چپاہڑ بہت زیادہ آگئی ہے جس کی وجہ ہے کیونکہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہو کوئی چپ چپاہڑ رہی نہیں ہے کوئی چپ چپاہڑ نام کی چیز نہیں ہے اور ساری چپ چپاہڑ اس کے اوپر ہے کیونکہ پیپر کوئی بہت اچھے بلا نہیں تھا اس ٹائم اویلیبیلیٹی ہی نہیں تھی ہم نے اسی کو ہی یوز کرنا پڑا لیکن یہ اتر چکا ہے اور بونڈ چیک کرو یہ جو سارے مارکس چیک کر رہے ہیں یہ مارکس کس چیز کی ہے یہ مارکس ہے کہ جب اس کو لگایا تھا اس کے بعد یہ دوپوں میں رہ رہ رہا ہے کہ پیپر ہو گیا سٹریچ سکڑ گیا سکڑ کی وجہ سے یہ یہاں سے چپ چپاہڑ کی مارکیں ہے چپ چپاہڑ کا حلم نہیں کرنا اور گاڑی کو دلوانا بھی ہے تو یہ سارا کو ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ کوئی نہیں ہے اب آگے چلتے ہیں اب ہمارے پار باری آجاتی ہے اس سینڈر کی اب اس کو اتارتے ہیں اس کو اتارنا بڑا سیمپل ہے اس کے نیچے ہم نے بلیک بیس کروائی ہے یہ ایک الیدر ایپ ہے اور اس کے اوپر الیدہ ہوا ہے جب ہم نے کروائی تھا اس کو اتارتے ہیں اور تھوڑا کام رہ جائے گا پھر چھاتی رہ جائے گی شروع کرتے ہیں تو یہ چکر میں نے کہا تھا نیچے پہلے ہم نے اچھے والا گلوسی بلیک ریپ کروایا تھا اور اس کے اوپر سٹیکر لگا تھا تو اب اس کے نیچے کوئی چپ چپ آڈ نہیں لیکن کیونکہ ریپ اچھا تھا تو ریپ کی قوالیٹی اچھا ہونا بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر تو آپ کی وجہ نہیں بتانی ہونا چاہی یہ دیکھ رہے ہو نا اب یہ چپ چپ آڈ اتارتے ہیں آپ کو لگ پتا جانا ہے اور یہاں پہ ریپ اچھا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کچھ ہو آئی ریپ بہت میٹر کرتا ہے آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب میں ادھر کام کر رہا تھا میں ہیڈ رائے کا بہت یوز کر رہا تھا ہیڈ کا بہت یوز کر رہا تھا ادھر میں نہیں کر رہا کیوں ہی کیا خواہل ہو اس لگےًا میں بہت میں چپ چپ آڈ چھوڑا تھا جب میں کیا ہے چپ چپ آڈ کی خلال ہاتھ یہ ریک ہے کچپ چپ آڈ کی خلال ہے چپ چپ آڈ کی خلال ہاتھ ریپ خلال ہاتھ نہ ہوجود مجھے بھی سیکھ ملیں آپ کو بھی سیکھ ملیں جب بھی ڈیوز کروں اچھے قوالیٹی کا ریپ بھی اتر چکا ہے اور اس کے اوپر چپ سپارٹ ہے بھی کسی گاڑی پر چپکا دوں اس کی ابھی بھی لائف باقی ہے اور فینڈر ہمارا فل چکا چک زیرو زیرو چکر ہے اس کی میند بجے گی تو لو بابا جی فائنلی 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 ہم نے سارا ریپ شیپ اتار لیا ہے فینڈر سے بھی اتار لیا ہے ادھر دروازے سے بھی اتار لیا ہے بونٹ سے بھی اتار لیا ہے اور گاڑی فل چٹی ام چٹی نگل آئی ہے اب آپ کو ویسے ابھی سے نظر آنے لگ جائے ہوگا یہ زیادہ وائٹ ہے یہ کم وائٹ ہے کیونکہ اس کے نیچے ریپ تھا کمپاؤنڈ کے بعد ریپ کرا لیتی اور یہ دوپوں میں کھڑی ہوتی رہی ہے اور پتہ نہیں دول مٹی تو فیڈ ہو گیا کلہ اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم ایک بار گاڑی دوبارہ کمپاؤنڈ کروائیں گے تو سب لیبل ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کی چپ چپ پہاڑ اتارنے کی چپ چپ پہاڑ اتارنے کے لیے آپ کو چاہیے دو عدد چیزوں کی دو عدد چیزیں کیا ہے تو جی ایک عدد آپ کو چاہیے کپڑا اور ایک عدد چاہیے آپ کو گلاس اور گلاس کے اندر آپ کو چاہیے ہے پٹرول ٹھیک ہے نا یہ نظر پٹرول ٹھیک ہے اور اس کو ماننی ہم نے اچھا پٹرول ٹھیک ہے اور اس کو ٹاکی ماریں گے نا یہ ساری چپ چپ آڑ کا سوا ناش ہو جائے گا اور پھر ملائم جلد ملائم جلد جو ہوتی ہے نا وہ نکلائے گی اس کی جلد سے چپ چپ آڑ تارتے ہیں جی پٹرول ٹھیک ہے میں نے تھوڑی تھوڑی ماری ہے آپ لوگ کو سیمپل چیک کرانے لگا چیک کرو کافی تک وزیبل ہو رہا گیا یہ سارا دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا چپ چپ آڑ چپ 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 آڑ کی وجہ سے نا یہ میٹ ہوا گیا یہاں پہ ہم نے تھا ہی پٹرول ٹھیک ماری ہے یہ دیکھ رہے ہو اس کو اگنور کرو ٹھیک ہے نا دیکھ رہا سموت ہو گیا یہاں پہ ماری ہے سموت ہو گیا اور یہاں پہ بڑا سا کر کے تھا وہ سارا صاف کر لیا ہے ٹھیک ہے نا کافیت تک ہو گیا ہے کافیت تک پڑا ہو گیا ہے اس سارے پروسیجر پہ نا میند بہت لگتے ہیں کیونکہ آپ کو پٹرول ٹھیک ہاتھ سے ماننی پڑتی ہے کچھ چیز تو لگا نہیں سکتا ہے کہ نہیں تو پینٹ خراب ہو جائے گا تو بس اب اس کو جلدی سے اتارتے ہیں شکر الحمدللہ کیپ چپاہڑ کو گھستے گھستے اب میں کوئی دو سیڑا ایک گھنٹے ہو گیا ہے پروگرس آپ کو دہاتا ہوں تو جی اب بھی وادو پڑا ہو گا ہے یہاں پہ جتنا سا تھا وہ سارا تو اتار لیا ٹھیک ہے نا یہاں پہ سارا تھا وہ سارا اتار لیا ہے ادھر سے اتار لیا ہے ادھر سے اتار لیا ہے اب رہ گیا ہے بیچ کا یہ والا پیچ اور بھئی جار اتنا سا جو اتر ہے نا اس کو اتارتے اتارتے کے عیش بیچ کا دو سے دھائی گھنٹے ہو گیا ہے میرے کندے بائسپ کلائیاں انگلیاں اس میں اتھے ہاہہے اے وہیں چھیڑ بٹھاو میں اب ایک چھیڑ بٹھاو میں ایک چھےڑ بٹھاو 50% سے زیادہ گھر لیا ہے 60-70% ہو چکا ہوا ہے پھوڑا سا پیچھے رہ گیا اور مجھے لگتا ہے آج کی رات اسی پر لگے گی کالے پھر یہ چھت چھت کا یا کچھ باقی ساپتا آپ دیکھیں گے آج کی رات اسی پر آئے میں اس پر محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کو صحتیم اللہ کا صبح اللہ حافظ تو اسلام علیکم جی ویلکم ہو گیا آپ لوگ کا اگلے دن میں تو بابا جی کل رات پڑ گی تھی آپ کے بھائی کو اس کا ریپ شیپ اتارتے لیکن فائنلی 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 اتنی محنت کے بعد دو بندے ہم لوگ لگے سارا ریپ اتار لیا ہے اور ساری بیچ کے اوپر سے چپ چپ آٹ تھی نا وہ بھی ہم نے ساری اتار لیا چیک کر آئے کوئی چپ چپ آٹ نہیں ہے یہ ویسے ہی مارا ریڈی ٹو گو تھا جو ادھر ہی ساسا اس کی بھی ساری چپ چپ آٹ اتار لیا ہے اور یہ بھی ہے ریڈی ٹو گو ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکنگ ویری گوڈ کونٹ اور فینڈر میں نے کل ہی دھو لیا تھا کیونکہ چپ چپ آٹ اتارنے کے بعد ایک بار اس کو سابن سے دونا پڑتا ہے اور فیل حال اٹس لکنگ ویری نائس نائس یہ پیور وائٹ چیز جو ہے نا یہ بھی دیکھے کر سا ہو گیا تھا مجھے تو خیر یہ لک بھی فیل حال پلین پلین سی سموت سموت سی بہت اچھی لگ رہی ہے کیا لو کلین ایسٹ ٹھیک ہے نا فل کلین لگ رہی ہے کہیں سے کوئی ڈینٹ نہیں کوئی نشان نہیں ہالے آسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فل ہیوی قسم کا اوکے پین جائے اب ریپ رہ گیا ہے تو صرف یہ والا یہ میں نے انتار رہا ہمت ختم ہو گئی تھی فیلہ لگا رہے بھائی کوئی میرے میں انتار رہا کہ میں دوبارہ اس کے ساتھ لڑائی کروں اور رہ گئی چھات چھات میں نے اس لئے انتار رہی ہے اس طرح اچھی لگ گئی ٹیسنڈ لگ گئی اگر میں نے چھات بھی اتار دی تو وہ بہت عجیب لگے گی چھات کا ہم نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ چھات کو فل ہم لگا رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا گندی ہوئی ہے وہ اگنور کرنا لیکن چھات کو فل ہل ہم لگا رہنے دیتے ہیں تینچہ دن گزر جے ہم جائیں گے مارکٹ ادھر ہی اس چھات کو موکے پر اتار اس کو دوبارہ ہے نیا ریپ کروا لیں گے ریپ کروانے کے ریزن صرف یہ ہے کہ اس طرح مٹیاں پڑ پڑ کے اب اس کے اوپر سکرچ بہت زیادہ لگ گئے ہیں پلس ریپ کی ایک لائک ہوتی ہے اس کی لائف بھی پوری ہو چکی ہے تو جب مارکٹ جائیں گے اسے ٹائم اتار کے اسے ٹائم اس کو نیا بھی کروا لیں گے تاکہ لکس اچھی رگے نا ابھی یہ بلیک اینڈ وائٹ کے تھیم میں ہے پوری گاڑی لکنگ ویری پپو بلیک کناڑ بلیک چھت بلیک چھت بلیک چھت اب بس چلتے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں اس کو جاپکہ ہم نے دھلوان ہے بلانے لے کے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کے بورنڈ میں کرنا ہے چھوٹا حقا اوک ہے میں بتاتا ہوں ایک بھائیوانو کو ایک کھلیا سمسم کھل گیا کھل گیا کھل گیا کھل گیا کھل گیا یہ رہا مسئلہ ہے یہ ہوتر ٹھیک ہے نا ہماری گاڑی میں لگا ہوا ہے ہوتر اب سین یہ ہے کہ اس کا جو انجن بے یہ دیکھ رہے ہو کتنا گندہ ہوا گا تو انجن بے بھی آج باش کروانا ہے لیکن یہ جو ہوتر ہے اس پہ پانی ڈالا تو یہ خراب ہو جائے گا اس کو پہلے ہم اچھے سے شاپر باندھ لیتے ہیں تاکہ دوتے یہ نہ خراب ہو یہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ رہا ہمارا شاپر اس کو اچھے سے شاپر باندھ لے اور اس کو لے کر دیتا ہے دھروانے کے لئے تو لو جی شاپر بھی ہم نے اچھے سے اس کو بیک شاک کر دیا کہ جب یہ پریشر لگے گا یہ مارا خراب نہیں ہوگا اب نکلتے ہیں شاپر چلو لو یا نکلئے نکلئے جی اسی لبا لیں پہلے آس تو تو لو جی سروس ٹیشر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ساری گاڑی کے پرزے شرزے باہر نکال لیا مائٹ مور پڑے ہیں ہمیں امار آ رہے ہیں حواظیں آپ کو آ رہی ہوں گی اندر ایک ڈسٹ ہی اتنی ہے روائشو امار لے گاڑی شاڑی کو واش کروا لے پل ٹائم سروس کرانی آج اس کے بعد آپ کو گاڑی چیک کر آسا لو پاوہ جی گاڑی دول کے باہر آ چکی ہے اور لش پش ہو گیا ہے بس سکا کپڑا مار رہے ہیں میں نے گاڑی دوئی نہیں ہے لیکن اس تری بوری آلت ہو گیا ہے اسے پاس کھڑے ہو کے نام آنو یہ نہیں کہا اس لے گاڑی ویسے فل جائیں گو مہنگو قسم کی لگ رہی ہے میری بات ہو گیا مجھے اپنے گھر جانا ہے تو لو پاوہ جی شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ فائنلی گاڑی ہماری دول کے کی ہے اور ارسا ہو گیا تھا اس گاڑی کو اس طرح صاف سترہ دیکھ کے گاڑی کی نہ مت مچی ہوئی تھی اندر سے تو اندر باہر سے ہی تھی کہ گاڑی دولے کے بعد مجھے گاڑی کے بے شمار ایب پتا چلے آئے ٹھیک ہے نا کہاں کہاں پہ فضول کی لہینیں پڑ گئی ہیں کہاں کہاں پہ کچھ بریکی جو ہو گئی ہے تو گاندے میں جب گھنڈی ہوئی ہوتی ہے اتنی زیادہ ایکسیسیوی گھنڈی ہوئی ہوتی ہے پساری جلتا سب کچھ کیموفلاج ہوا ہوتا ہے اب گاڑی کا بڑا کچھ پتا چلے ہیں انشاءاللہ آپ گاڑی کے ذرا دوبارہ ہے تھیان دیتے ہیں گاڑی کو سیٹ ویٹ کرتے ہیں پھلال ذرا پلین لوک میں سیٹ ویٹ کرتے ہیں پہلے گاڑی سیٹ ہو جائے اس کے بعد دوبارہ جو بہت کچھ ذہن میں سوچ کر رکھا ہے بہت ساری موٹیفکیشن ان کو شروع کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں سردیوں میں جا کے جب سیزن سار پہ چڑھا ہے لیکن اس سار آپ لوگوں کو بھی کیوں کر دخانے ہیں ساتا انٹرٹین کرنا پورا سار تو ہم ابھی سے تیاری شروع کریں گے اپنی آہستہ آہستہ جب تک سیزن سٹارٹ ہوگا تب تک ہماری گاڑی فل جام پاپپو قسم کی تیار ہوگی ہوگی تو اپنی آج آپ لوگوں کو بڑا ہیل فل رہا ہوگا آپ لوگوں کو بتا چلا ہوگی کہ جب بھی ریف کھرا اچھی قوالیٹی کا کروڑا میں اپنی آسے اچھی قوالیٹی کا کروڑا تھا لیکن پہلی دفعہ سارے اس طرح کے فنکاری کے ساتھ تو ایڈیا نہیں تھا تو خیر اگر آپ نے اچھا نہیں کھا اچھی قوالیٹی کا نہیں کروایا تو آپ کو بعد بھی کیا مسئلے فیز ہو سکتے ہیں تو اپنی آہستہ آپ لوگوں کو سارا بات چل گیا تو آپ کو شروعی ڈیا کیا ہے تو آپ کو شروعیreno دیکھم بدلا رہا اور آپ کو اپنی آنے پر مکنی آئے اپنی آئے اچھی قوالیٹی کا شروع ہے آگر ان کے بعد اپنی آئے اچھی قوالیٹی کا شروع ہے واقعی دیگے میں اپنی آئے مگرفتا ہے تو آپ کو بھی چاہتے ہیں جلدی سا بھی چین کروڈا ہے کہ بھی جانتے ہیں ان شروعات کے خاندارہ کی طرح چین کا اٹھنا ہے لیکنی آئے اچھا بھی چین کروڈا ہے تب تک کے لئے take care اللہ حافظ نظر لکتی ہے ما شاء اللہ